دوستو شارو خان کی فلم جوان ریلیز ہو چکی ہے کئی سارے لوگ اس فلم کا زبردست ویروت کر رہے ہیں اور اس فلم کا بائیکوٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف دوستو اس مووی کے ریلیز ہونے کے بعد سے ہی فینس کا زبردست کریز دیکھنے کو مل رہا ہے جیسا کی دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ شارو خان کی جوان مووی ریلیز ہونے کے بعد ان کے فینس ڈھول نگاڑے وجہ کر جشن منا رہی ہیں دوستو یہ ویڈیو چننے کے ایک سینما ہول کے باہر کا ہے جہاں ایسا رکے کے فینس کا زبردست کریز دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن دوستو ایک طرف جہاں اس فلم کے پرشن سک آئے دن فلم جوان کو ٹویٹر پر ٹرینڈ کروا رہے ہیں وہیں دوسری طرف اب فلم کو بائیکوٹ کرنے کی مانگ بھی تیز ہو گئی ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ ٹویٹر پر بائیکوٹ جوان مووی ٹرینڈ کر رہا ہے پر بھلا ایسا کیوں ہے آخر لوگوں کو جوان مووی سے کیا دکت ہے کیا جوان مووی میں کسی دھرم یا سمودائے کا اپمان کیا گیا ہے یا پھر جوان مووی میں کسی کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچایا گیا ہے تو چلیے دوستو آئیے جانتے ہیں لوگوں نے کیوں کھولا فلم کے خلاف مورچا اور بھلا کیا اس بائیکوٹ کا اثر اس کی کمائی پر بھی پڑے گا دوستو ان سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتق بنے رہیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جوان فلم کا باکس آفیس کلیکشن بھی بتائیں گے تو دوستو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی شارو کھان کے اصلی فین ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے ضرور سے بتائیے کیا آپ جوان مووی دیکھ چکے ہیں یا نہیں ساتھی دوستو آگے بھی ایسے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ فلم جوان کیا ہے تو سب سے پہلے اسی سوال کا جواب دے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ فلم بھارتی سینہ سے لے کر دیش کے کسانوں تک کی بات کرتی ہے صحیح نام اس فلم کا جے جوان جے کسان ہونا چاہیے تھا یہ ایک سیاسی فلم کے طور پر پہچانی جاتی فلم میں سیاست کی باتیں بھرپور ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فلم میں ہمیں جو شارو خان کے الگ الگ کردار دکھائے گئے ہیں دوستو انہیں دیکھ کر تو آپ کا دل پرسن ہی ہو جائے گا لیکن دوستو اتنے زیادہ کریکٹرز ہونے کی وجہ سے اس فلم کی کہانی تھوڑی گھماودار ہے اور اس کے ہر موڑ پر درشک تالیاں پیٹنے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں دوستو یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ جوان مووی میں شارو خان الگ الگ رول میں دکھائی دینے والے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جوان فلم ایک مسالہ فلم ہے کیونکہ دوستو اس فلم کو ساؤتھ سٹائل میں ٹریٹ کیا گیا ہے اور اسی لیے ہمیں اس فلم میں ساؤتھ کا تڑکہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے دوستو جوان فلم کی کہانی ان چیزوں کو پکڑتی ہے جسے لے کر سوسائیٹی بہت زیادہ ٹچی ہے جیسے کی دوستو کسانوں کی آتما ہتیا بچوں کی جان کا خطرہ پریگنٹ مہلائیں الب سنکھیک لوگ بھرشتہ چار اور چناوی مددے دوستو یہ لگ بھگ وہی چیزیں ہیں جن سے ایک عام آدمی کو پریشانی ہوتی ہے اور دوستو واقعی میں سماج کے لیے یہ کافی ضروری مسئلے ہیں اور ان مسئلوں کو فلم کے ذریعے دکھانا ایک اچھی بات ہے اور دوستو اتنا ہی نہیں ایس آرکے کے پوسٹر کو دودھ سے بھی نہلایا جا رہا ہے جیسے کی دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دیکھئے دوستو کس طریقے سے ایس آرکے کے فینس جوان مووی کے ریلیز ہونے کے جشن میں ایس آرکے کے پوسٹر کو دودھ سے نہلا رہے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پتھان مووی کی طرح ہی جوان مووی کو بھی بائیکوٹ کرنے کی مانگم شروع ہو گئی ہے اور دوستو اس پورے ماملے کی شروعات تامل لادو کے مکھے منتری کے بیٹے کے سناتن دھرم کے ویرود میں دیئے گئے بیان کی وجہ سے ہوا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ادھے نیدی یہ ہندی فلموں میں ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور یہ فلمیں پروڈیوز اور ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اور شارو کھان کی مووی جوان کو تامل لادو میں انہی کی کمپنی ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے اور دوستو اسی وجہ سے جوان مووی کے بہشکار کی مانگ ہو رہی ہے کیونکہ دوستو بیتے شنیوار کو ادھے تامل نادو کے ٹٹوکڑی میں ایک سپیچ دے رہے تھے اور انہوں نے سناتن دھرم کے بارے میں کافی برا بھلا کہہ دیا اور انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ سناتن دھرم ملیریا ڈینگو اور کوویڈ جیسی بیماری ہے اس کا ویرود کرنے کی نہیں بلکہ اسے جڑ سے اکھاڑ فیکنے کی ضرورت ہے اور تو اور دوستو ادھے نے اپنے بھاشن میں ایسا بھی کہا کہ سناتن دھرم سمانتا اور سماجک نیائے کے خلاف ہے اس نے جاتی کے آدھار پر لوگوں کو باٹا ہے اسی لیے اس کا انمولن ہونا چاہیے خیر دوستو ادھے کے اس بیان پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ تو نیچے کمنٹ بوکس میں آپ ہی بتائیے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ ادھے کے اس بیان کی چپیٹ میں شارو خان کی جوان فلم بھی آگئی ہے اور دوستو اسی لیے جس طرح پتھان مووی کو لوگ بائیکوٹ کرنے کی کہہ رہے تھے اسی طریقے سے اس بار بھی جوان مووی کو بائیکوٹ کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے دوستو جوان کی ریلیز سے پہلے ہی شارو خان نیان تارہ اور اپنی بیٹی سہانہ خان کے ساتھ تیروپتی بالا جی مندر میں درشن کے لیے پہنچے تھے اس سے پہلے شارو خان نے ماتا ویشدو دیوی کے دربار میں ماتھا ٹیکا تھا اور دوستو یہی چیز کچھ لوگوں کو کافی بری لگ رہی ہے تو کچھ لوگوں کو کافی صحیح بھی لگ رہی ہے اور دوستو اسی بیچ ٹوٹر پر بائیکوٹ جوان مووی ٹرینڈ کرنے لگا ہے کیونکہ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ مندر کوئی سٹوڈیو نہیں ہے جہاں یہ ایکٹرز اپنی فلم کا پروموشن کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں دوستو کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ پتھان مووی اسی لیے سکسیسفل ہو پائی کیونکہ بائیکوٹ گینگ کی وجہ سے اس مووی کا کافی زیادہ پروموشن ہو گیا تھا اور تو اور کچھ لوگوں کا ایسا بھی کہنا ہے کہ پتھان مووی کے میکرز نے خود جان بوجھ کر بائیکوٹ پتھان کا ٹرینڈ چلوایا تاکہ ان کی مووی کا زیادہ سے زیادہ پروموشن ہو سکے دوستو اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ جن جن فلموں کو بائیکوٹ کرنے کی مانگ کی گئی ہے ان فلموں نے سینما گھروں میں تابڑ توڑ کمائی کری ہے پھر چاہے وہ پدماوتی ہو یا پھر پتھان مووی اور اگر اسی طرح جوان کا بھی ویروت آگے چلتا رہا تو یہ فلم بھی تابڑ توڑ کمائی کرنے والی ہے لیکن دوستو یہ بات تو ظاہر ہے کہ بینا بائیکوٹ کے بھی جوان مووی تگڑے کلیکشن ہی کرنے والی ہے کیونکہ دوستو اس مووی کے ریلیز سے پہلے ہی اس فلم کے تیرہ سے چودہ لاکھ ٹکٹ ایڈوانس میں ہی بک چکے تھے اور دوستو یہ آکڑا کسی بھی ہندی فلم کے لیے کافی بڑا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ایٹلی ڈائریکٹر کو ایکشن والے سینز کا ماسٹر مانا جاتا ہے اور ایٹلی کے نردیشن میں بنی جوان فلم کا بیکگراؤنڈ میوزک تگڑا ہے اور اس کی جوان تھیم کا تو بھلا کیا ہی کہنا اور دوستو جوان فلم میں شارو کھان کسانوں کی آت مہتیا کی بات کرتے ہیں جنہیں چند روپیوں کے لیے وہی بینک پرتاریت کرتے رہتے ہیں اور صرف کسانوں کی ہی نہیں اس فلم میں اس دیش کے سرکاری اسپتالوں کی دردشہ بھی بتائی گئی ہے اور یہ دشہ تب جا کر سدھرتی ہے جب سواستہ منتری کو گولی مارڈے کے بعد انہیں سرکاری اسپتال میں آپریشن کے لیے لے جایا جاتا ہے دوستو سواستہ اور کرشی جیسے ماملے عام جنتہ سے سیدھے طور پر جڑے ہوئے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ ایک اور ماملہ دیش میں لگاتار چرچہ میں رہتا ہے وہ سیاسی دلو دوارہ چناؤ سے ٹھیک پہلے فریقی ریوڑیاں باتنے کا ہے دوستو چناؤ کی چرچاؤں کے بیچ میں فلم جوان مت داتاؤ کے لیے ایک ریمائنڈر والی فلم ہے دوستو یہ سب باتیں سماج کا ناتا سیدھے طور پر جوڑتی ہیں جس طرح پتھان مووی درشکوں کے دلوں پر چھا گئی ہے اور پتھان نے بھی تابر توڑ کمائی کری تھی وہی جوان بھی درشکوں کو کافی زیادہ ہی پسند آ رہی ہے اور پتھان فلم کی طرح ہی اس بار پھر سے شارو خان نے بولی وڈ کو ریوائیو کرنے میں مدد کری ہے خیر دوستو اب بات کریں فلم کے کلیکشن کی تو اس نے اپنی ریلیز کے پہلے دن سے لے کر اب تک کئی بڑے ریکوڈ اپنے نام کیے ہیں جوان مووی ریلیز کے چار دنوں میں سب سے تیزی سے ورلڈ وائیڈ پانسو کروڈ کمانے کا آکڑا پار کرنے والی فلم بن چکی ہے شارو خان کی فلم جوان نے یو ایس بوکس آفیس پر سب سے ہائیسٹ اوپننگ کرنے والی ہندی فلم کا ریکوڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے اس آکڑے کو پار کرنے میں زیادہ تر فلموں کو ہفتے لگ جاتے ہیں لیکن جوان نے فلم کے ریلیز ہوتے ہی اتحاس رچ دیا اس کے بعد سوپر سٹاروں کی بدھائی ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا بولی وڈ کے سوپر سٹار آمیر خان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے شارو خان کی تعریف کری اور کہا کہ اگر کچھ دنوں جوان کی کمائی کی رفتار اسی طرح رہی تو یہ فلم نئے ریکوڈ بنا سکتی ہے ساتھ ہی دوستو رٹی کروشن نے بھی فلم دیکھنے کے بعد شارو خان کو وہ دور یاد دلایا جب لوگوں نے ان کو نظر انداز کر دیا تھا اور ان کی پسند کا مزاک اڑایا تھا انہوں نے کہا کہ شارو خان کا سٹرگل ان سبھی ایکٹروں کے لیے ماسٹر کلاس ہے جو کافی ٹائم سے لمبے کریئر کا لفت اٹھا رہے ہیں ان سب کو اپنی اورینس کے ساتھ کنیکشن بیٹھانا ہوگا بھارت کو اس سمیہ شارو خان جیسے شخص کی ضرورت ہے دوستو لگ بگ آدھا سال بیچ جانے کے بعد میں شارو خان فلم پتھان سے اب جوان بن کر لوٹے ہیں فلم کے ایکشن سیکونس بہترین ہیں وہی بیک گراؤنڈ میوزک کے ایٹلی ماسٹر ہیں انہیں اچھے سے پتا ہے کہ یہی وہ سب سے اہم چیز ہے جو سینیما ہول میں بیٹھے درشکوں کے موڑ کو بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے بتا دیں کہ سمیت اروڑا نے اس فلم کے ڈائیلوگز لکھے ہیں بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر اس ڈائیلوگ نے تھیٹر میں دھوم مچائی ہوئی ہے بولیوڈ کے بادشاہ کہے جانے والے شارو خان نے فلم جوان سے باکس آفیس پر زبردست کمال مچایا ہے دوستو بولیوڈ کی کوین کہے جانے والی کنگنا رنووت نے بھی ان کی تاریف میں ایک لمبی چوڑی پوسٹ لکھ ڈالی ہے ان کی پوسٹ سے پتا چل رہا ہے کہ وہ شارو خان کی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کی پسنیلیٹی سے زبردست طریقے سے پرباویت ہو چکی ہیں اپنے اوفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سٹوریز پر کنگنا نے شارو خان کو لے کر ایک پوسٹ شیئر کری ہے اس پوسٹ میں کنگنا رنووت نے لکھا ہے کہ نبی کے دشک میں شارو خان لور بوئے کے روپ میں کافی پاپولر ہوئے اپنے چالیس سے پچاس سال کی عمر میں وہ درشکوں کے ساتھ کنیکشن جوڑنے میں بھی سفر رہے شارو خان لگ بھگ ساٹھ کی عمر میں ہیرو کے طور پر اُبھر رہے ہیں وہ اصلی لائف میں بھی کسی مہانائک سے کم نہیں ہیں اسی کے ساتھ ہی دوستو ایک انٹرویو کے دوران سلمان خان نے بھی شارو خان کی تعریفوں کے پل باندھیے ہیں جی ہاں سلمان خان نے کہا کہ ستارے اسی لیے نہیں چمکتے کیونکہ وہ دکھنا چاہتے ہیں وہ اسی لیے چمکتے ہیں کیونکہ وہ ستارے ہیں سلمان خان نے کہا کہ ایک سوپر سٹار وہ ہوتا ہے جو دنیا کو روشن کرنے کے لیے اپنی روشنی کا استعمال کرے دوسروں کے لیے پریڑنا کا نشانہ چھوڑتا ہے شارو خان ایک جیویت اوتار ہے سلمان کے کہنے کا مطلب ہے کہ شارو جیسے ستارے اپنے سٹارڈم کا اچھا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں ویسے کیا آپ نے جوان فلم دیکھی ہے یا پھر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے سینما گھروں میں جائیں گے کمنٹ بوکس میں اپنے جواب کو لکھ کر ضرور بتائیے گا دوستو جہاں ایک طرف لوگ اس مووی کو بائیکوٹ کروا کے اس مووی کو فلوپ کروانا چاہتے ہیں تو وہیں دوسری طرف شارو خان کے فینس چاہتے ہیں کہ یہ مووی سارے ہی ریکوڈز توڑ کے رکھ دے اور اس طرح جوان مووی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسرکے کے فینس اپنے سبھی کاموں کو چھوڑ کر اس مووی کو سپورٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل پڑے ہیں دوستو اسی لیے تو جوان مووی پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ ویدیشوں میں بھی دہلکہ مچا رہی ہے جوان مووی نے ابھی کے سمیں سبھی سینما گھروں کو ہاؤس فل کر دیا ہے اور دوستو اس فلم کو دیکھنے کے بعد جنتا بھی اس فلم کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھک رہی ہے کیونکہ دوستو جو شارو خان کے فینس چاہتے ہیں اور جو ہندوستان کی جنتا چاہتی ہے ان سبھی امیدوں کو شارو خان نے برکرار رکھا ہے اور دوستو اسی لیے یہ فلم سبھی کے ارادوں پر کھری اتری ہے جو بھی شخص اس مووی کو دیکھ کر تھییٹر سے باہر نکل رہا ہے وہ سبھی اس مووی کی تعریف کرتے ہوئے بلکل بھی نہیں تھک رہے دوستو فلم کے ابھی تک لوگوں نے جتنے بھی ریویو دیے ہیں وہ سبھی پوزیٹیو ہی ہیں ویسے دوستو آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے کیا جوان مووی سارے ہی ریکوڈز توڑ کر رکھ دے گی یا پھر نہیں اپنے ویچار نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے ضرور سے بتائیں یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے ایک لائک کر کے اپنے دوستو اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں آگے بھی ایسے ویڈیوز لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے جلد ملاقات ہوگی آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا دھنیوارد